اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ہماری نہ کسی ٹوپک کے اوپر ہے نہ بھائی سعودی ریو میں یہ نیوز آگئی ہے یہ خبر آگئی ہے اس مسئلے کے اوپر نہیں ہے آج کی ویڈیو بھائی میرے مسئلے کے اوپر ہے میری نیوز کے اوپر ہے کیسے میں آپ کو تفصیل یہاں پر بتا رہتا ہوں ساتھ میں آپ کو ثبوت وروف کے لیے بھائی یہ میں سے بھی بھائی کے سنا جاتا ہوں یا یقین کرنے کے میرے پاس ایسے جاتا ہے تو ہمیں یا یقین مانے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہ بوچھے یار دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں یار میں نے کیا کسی نے بھی کچھ نہیں کیا کرتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کرنا وہی ہونا ہے اچھا ہوتا کیا ہے وسیلے ہوتے ہیں اچھا میں نے صرف نیوز لگاتا ہوں بسال کے طور پر آپ کو بھائی امبیسی سے یہ کام آپ کو ہو سکتا ہے بھائی آپ کا نکل کفالہ ایسے ہو سکتا ہے حروب ہے بھائی یہ کر لے ایک بات میں ضرور بول لوں گا یار ایک بات میں ضرور بول لوں گا یار ایک بات میں ایک سپائر ہے نا یا حروب ہے تو آپ اگر یہ سوچ رکھے ہیں کہ پاکستان میں نے پاکستان چلا جاؤں یار فائنل کر کے تو میرا آپ کو بھائیوں کو مشور ہے کہ مت جائیں یہاں پر سیٹنگ ہو جائیں یہ کچھ نہ کچھ آپ اپنا نکل کفالہ یہ معاملہ جیسے تسرے کر کے سیدھے کر کے یہاں پر سیٹنگ ہو جائیں آپ کی وہ بیسٹ ہے بھائی دوسری طرف اگر ہم پاکستان کے متعلق بات کریں سننے تو آپ نے اگر جانا ہی ہے جانا ہی ہے ورنہ مت جائیں میں یہ بول رہا ہوں یقین مانے اگر جانا ہی ہے تو پھر بھائی جیل کا رستہ مت پکڑے زلیل ہوتا ہے بندہ جیل میں بھی اور بعد میں سعودی رہو بندے کے انٹری معاملات کو لے کر بھی پروندی والا سسٹم ہوتا ہے ہاں آپ پاکستانی ایمبیسی چلے جائیں میں مختلف ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں آپ ایمبیسی سے حروب ہے کیسے فائنل اگزل لگا سکتے ہیں بھائی خروج ہے کیسے فائنل اگزل لگوا سکتے ہیں ایمبیسی سے باعزت طریقے سے تاکہ آپ اپنے گھر چلے جائیں جیسا کہ یہ بھائی صاحب ہے آج ہی مجھ سے رابطہ کیا گیا سن لیں ان کے میسج اور پھر میں آپ کو چھوڑ سی تفصیل بتا دوں گا اگر کوئی بھائی اس مسئلے سے دو چار ہے زیادہ تار بھائی اسی مسئلے سے دو چار ہیں بلالا آپ ان کے نئے میں سے سن لیں آج ہی سن لیں میں نے ان کو میسج نیچے کی ہے میں نے بلا ماشاءاللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ بھائی آپ کا کام ہوگا آپ خیر ہو آپ یہ سے اپنے گھر چلے گئے ہیں میں نے بلا ہمارے لیے کیا لے کے گئے ہو پاکستان میں ایسے ہس رہا تھا بھائی کے ساتھ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو بھائی کا حروب تھا آپ کا اکام ایک سپائر ہے پھر بھی آپ امبیسی جاگر اپنی خروج کی فائل جمع کروا سکتے ہیں آپ کا بھائی حروب ہے آپ امبیسی جاگر اپنا آؤٹ پاس بنا سکتے ہیں آپ کا خروجی لگ جائے گا باعزت طریقے سے اپنی ٹکل لے کے شاپنگ کر کے آپ گھر جا سکتے ہیں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بول چکا ہوں وہ بھائی جبھی ہو بھائی اچھا دوسری بات سن لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی چلے گئے ہیں پاکستان یا آپ کی مرضی ہے یا آپ کی صلاح بنی ہوئی کہ میں اس طریقے سے چلے جاؤں بھائی کیا آپ دوبارہ جیسے بھائی نے پوچھا کہ میں ابھی کسی اور کنٹری جا سکتا ہوں دبائی مسکت کوئیت قطر وغیرہ کہیں سن لیں بھائی اگر آپ کی ایسی مرضی بن چکی ہے یا آپ جا چکے ہیں پاکستان انڈیا مگر اس کہیں بھی آپ ابھی دوبارہ سعودی ریبیا کیا آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے یا ممکن کب تک آ سکیں گے ٹھیک ہے کلیر کٹ ان مسائل اس مسئلے کا حال ایک ہی ہے اسے بولتے ہیں مطار پر یعنی کہ مرحل پر آپ کا کوئی دوست بھائی احباب ہے سعودی ریبیا میں تو اسے بولیں سن لیں میں آپ کو طریقہ کر سارا سمجھا رہا ہوں میں اسے بولیں کہ مکتب عمل یا ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازہ دوتی ہے وہاں پر چلا جائے آپ کا اکامہ یا پاسپورٹ کی پکچر لے جائے آپ کا پیپر وہ خود نکلوا سکتا ہے ہاں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہے تو بھائی ہم بھی نکال دیتے ہیں اس کے لئے آپ کا اکامہ نمبر یا پاسپورٹ کی پکچر اس سے آپ کا پیپر نکل جائے گا ساتھ میں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہے اور سفن نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سے نکلوانا ہے کسی سے بھی نکلوا سکتے ہیں تریقہ gaur میں نے آپ کو ہوتا دیا ہے لیکن آپ نے ایک چیز کے اوپر ضرور گارن کرنا ہے وہ یہ کہ جس کسی سے بھی اپنے پیپر نکلوانا ہے اس سے یہ ضرور کنفرم کرنا ہے کہ بھائی میں ابھی دوبارہ سعودیر اهبیہ آسکتا ہوں نہیں آسکتا یا ممکن کب تک آسکوں گا